ہائی گائز اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل تو آج میں پھر ایک نیا اور مزددار سا بلوگ لے کر رہی ہوں اور اس بلوگ میں کیا ہے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا اور پھر حال میں کہاں جا رہی ہوں تو وہ بھی بھی آگئے آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اور تو بس میں جا رہی ہوں اور یہ دیکھو میرے اوان ماشاءاللہ سے تو بس چلیے چلتے ہیں اوان میں کلی آئے ہوں اور آپ چلیے تو جیسے کہ اوان کا ریپورٹ کارڈ آ گیا تھا اور اب جو نہ کھل گئے ہیں اسکول تو بس ان کے لیے نہیں ہے یونیوم چینج ہو گئی اس سال اور ان کی بکس وغیرہ سلیوز تب لینا ہے یہ تو ہم آگئے ہیں سلیوز جو روہ بگو ہے وہاں شاپ پر تو یہاں سے اوان کا لیا ہم نے پورا سلیوز سیکنڈ کلاس کا اور پھر پہنچے ہم لوگ یونیوم لینے کے لیے تو اوان کی یونیوم جیسے کی چینج ہو گئی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی بھیر ہو رہی ہے کیونکہ سارے بچوں کے پیرنٹ جو ہے لینے آ رہے ہیں یونیوم تو بس ہم نے وہ لے لی ہے اور جو ہاؤسز والی ہے وہ ابھی ایویلیویل نہیں ہیں تو وہ منڈیوز تک ملے گی انشاءاللہ ہم بعد میں لے لیں گے تو ابھی فیلحال جو مل گیا وہ لے لیا پھر اس کے بعد یہ دیکھو اوان اپنے لیے لنچ باکس اور وارٹر وارٹل جو ہے ہم نے پسند کرنے لگے ہیں لیکن پھر ابھی میرے اسلام علیکم اور رمضان شریف سب کو بہت بہت مبارک ہو تو رمضان کا پاک مہینہ شروع ہو گیا ہے عبادتوں کا اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو بس ہم لوگوں کو جتنا ہو سکتے ہیں جاتے عبادت کرنے ہیں روزی رکھنے ہیں نمازیں پڑھنے ہیں دلاوت کرنے ہیں تو چلئے اوانی سکول سے مہاں چھڑا اسلام علیکم مہاں شلو میرا بچہ آ گیا کپڑ چھڑا آپ دور ہے ملکہ آ گیا مہاں کھڑا آپ کے پچھے شکول سے خو گئے گا خو گئے گا آج اوان کا سیکنگ دی تھا مہاں آنی سکول میں مہاں پرانے والی پرانے والی پرانے والی اچھے ہیں آپ کی جو دا آج کا آپ کا سیکنڈ دی پرس جی کیسا نکلے سیکنگ دی کلاس کا ہم جو سیکنگ دی جو سیکنگ دی گوڈ گوڈ کیا پڑھا آتا کیا میم کیا بولنے کمپیوچر پڑھا آتا ہندی پڑھا آتا ورڈ آف دنے پڑھا آتا ہم جو لیک تو بن رہی ہے افتیاری اور افتیاری میں نے کیا بنایا آپ کو دکھا دیکھ یہ یہ مرچی کے بجیے اور پیاش کے بجیے اور یہ چپس وغرہ یہ تلی جب تک یہ نہ افتیاری میں ہو تو افتیاری ادھو نہیں لگتی ہے تو یہ تو سبھی لوگ تھلتے ہوگے اور یہاں پر دیکھو بھون رہے ہم یہ سوڑی سوڑوں سے بنا لیں گے سوڑی حلوہ تو پہلہ آج پہلی افتیاری میں نمزن کی پہلی افتیاری میں اتنا ہی اور تیز دن ہیں تیز روزے رکھنے ہیں تو انشاءاللہ بناتے جائیں گے تو ہو گیا ہے افتیاری کا وقت اور ماشاءاللہ سے دیکھئے الحمدلللہ دسترخان لگ گیا ہے جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ میں نے کیا بنایا اور میری پاپا امی آوان تو ہم لوگ سب لوگ بس روزے تھے اور ویٹ کر رہے ہیں آزان کا آزان اور ہم لوگ اسے روزہ کھولیں اپنا پھر روزہ کھولنے کے بعد مجھے کرانے ہائیرویڈ کی ٹیسٹ تو پھر میں نے وہ کروایا پھر میں نماز مغریب کی نماز کے بعد گئی تو وہاں سے کروا کے آئی ہو ہو گئی تو ہو گئی دوسری دن کی صبح اور دوسری شہری ہم لوگ سب کو مبارک تو بس میں فیلحال بنا رہی ہوں چائے اور چائے کے ساتھ میں لوں گے بند سے کھوں گے اور بس جو ہوگا تھوڑا بہت شہری ہم لوگ کر لیں گے پھر تلاوت کریں نماز ادا کریں اس کے بعد سوئیں گے السلام علیکم ابھی جوہر کا وقت ہو گیا ہے تو ما شاء اللہ ابھی میں کر رہی ہوں پرانے پاس کلاوت تو میں پارے سے بھی کھرتی ہوں اور پرائے شریف سے بھی کر لیتا کبھی لیکن ابھی رمضان شریف کے مبارک مہینے میں مجھے پارے جوہر بہت کمفیٹی لب ٹھیک ہوتا ہے پڑھنے میں یہ تلاوت کر رہی ہوں اس کے بعد نماز زہر کی میں آدھا کروں گی پھر چھا کروں گی پھر میں اس کے بعد تلاوت کروں گی پھر کچھن میں جانا ہے پھر افتار ہی بہیرہ بناوں گی پھر ہو جائے گا افتار گواہ تو اپنی حال ہم پڑھ لیتے ہیں عوان سے ہم بول رہے ہیں نماز بھر بنانے جا رہے ہیں عوان بیٹا بنانے بنانے اور یہ دیکھیں آفان کی نماز آدھا ہو رہی ہے زہر کی ماشاء اللہ شاہ شاہ وقت اور ربی ہمارے سبجی ہمارے سبجی سبجی بنانے جا رہی ہیں میں آلو بگن گٹ کر لئے آلو آلو لیسل لیسل مارے آلو 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 بگر مرح آلو 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 پلان میں چینج آیا میں ہم آلو آلو ہمیں چپس ہوئے اور ان کو کیا بولتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ان کو تل لیں فرائی کر لیں گے اور پھر یہ دیکھوئی میرے گھر میں ہی بنی ہوئے تھے یہ آلو کی چپس تو پھر میں ان کو فرائی کھنے لگی ہوں اور پھر میں بناوں گی میں بیگن رکھا ہوا تھا ایک بیگن کاٹ لیا ایک آلو کاٹ لیا پتلے پتلے سلائزز میں مرچ سب چیزیں مطلب ملا کے اور لال مرچی تھوڑی سی ڈالی دیں پھر اس کو میں بناؤں گی ویسے زیادہ یہ پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا من ہوا رمضان مشریف میں تو یہ سب کھلی جاتا ہے ویسے تو بناو تو بکھاتے ان کو یہ آئل جانتا ہے تو آف تیاری کا وقت ہو گیا الحمدللہ دستر خان لگ گیا ہے اور یہ ہے آج میں نے یہ بنائے تھے یہی پیاج آلو کے اور بیگن ہی سارا کچھ ہے بس ابھی ابھی ہمیں بیٹھ گئے ہیں اور ہمیں آرہی ہمیں بہار چلی گئی بسا ٹائم ہے بھی دس پندرہ منٹ کا تو میں نے توچھا کہ چلو جب تک تھوڑا سا خورا شریف کی تلاوت کر لی جائے اور جو آوان سے موڑ رہے گی تصویر لے کے بیٹھ جاؤ بیٹا آوان آو جلدی سے تصویر لے کے بیٹھ جاؤ آ جاؤ پتا ہے آپ ایک بار درور شریف پڑھو گے تو ستر مرتبہ سوا ملے گا رمضان کے پاک مہینے میں ایک بار عبادت کرنے کا ستر مرتبہ سوا ملتا ہے آپ جلدی آؤ سوا لوٹ لو رمضان شریف کے مہینے میں سوا بہت ملتا ہے تو پھر آوان اور رفان کی دادی دونوں تصویر سے پڑھ رہے ہیں کلمہ درور شریف جو بھی اور ابیازان کو انہیں میں ابھی بھی دس منٹ واقعی ہیں تو جب تک میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑی سی عبادت کر لیتی میں نے پارا پڑھ دیا ہے اور یہ دیکھو یہ ٹائم ٹیبل کا کارڈ ہے یہ مارے نا مسجد سے آواز بہت کم آتی ہے تو یہ ہم چائے بن گئی ہے اور چائے ہم لوگ پی رہے ہیں پھر اس کے بعد دوان کرانا ہے ہوں پر جیسے بھی ہوگا آپ لوگ سر شیئر کریں تو ابھی نے پیشا کی نماز پڑھ لی ہے اور آوانی کھانا کھا رہے ہیں اور میں نے بھی تو کھانا کھا لیتا ہوں ابھی نہ یہ دو دن پہلے میں نے سارے کپڑے پیس پہ رہتے ہیں تو میں نے میں نے دیکھو ٹائم ہنکانا پڑھے گا کچھ 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 کام کی تو ان کپڑوں کو ہمارے میں سارے کپڑے پیس پہ رکھے ہو گئے میں نے منزان کی دن پہلے سارے کپڑے پیس کر کے رکھے گئے اسی دن سے یہ سوپے پہ رکھے گئے ورہ مجھے کافی نیل آ رہی ہے سونے سے پہلے میں یہ کھاؤں گی اورنج آئسکرین اور آبان آلیڈی ہمیں دو کھا چکے ہیں اس نے بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے بان بائیڈ کی آنا ہمیں": ہ ہمیں کھائے کو کھائے ہم ہوں ماں کھائی کریں آپ کو کھائی کریں .... اندر پوچھو جادا کس کے نیماننا ڈھو جائے گی دیکھو 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 نیت نیت کوٹتا ہے تھوڑی تھوڑی اس لے نا ہاتھی آوی ہاتھی آوی ہاتھی آوی ہاتھی آوی لادو ہاتھی آوی ہاتھی آوی ہاتھ آوی ہاتھ آوی صبح آوی آپ کو جانا ہے اسکول میں نے انہوں کا بیک بگرہ سب پیک کر لیا اور کل انکی ہو جائے گی جلدی چھٹی صبح ساڑے ساعت بجے کا اسکول ہے تو یہاں سے وہ نکل جائے گا اور پہنے ساعت یا سات بجے تک مطلب ٹیکسیوالا آئی جاتا ہے اور کل ساڑے دس بجے انکی چھٹی ہو جائے گی تو وہ گیار اوی اگر آپ کو دیکھر آجائیں گے تو پور پی ریٹ کیے بکس انہوں نے اپنے ہاں سے رکھی ہیں میں نے اپنے ہاں سے بتا دیگئے انہوں نے رکھلی کیا رکھلی بکس کیا رکھلی ہاں اور انجو اور انجو ہوگی سیکرین اگر امیلی ہوتی ہے اس میں ہاں سے بہت زلدی ہوتی ہے سیکرین نہیں وہ کلر ہوتا وہی تو نقصان کرتا ہے تو بس اب ہم سوتے ہیں اور انشاءاللہ صبح اٹھیں گے سہری میں ماما مجھے جلی پولیس اٹھا دیں کب سہری میں تو سب میرے ملاب ہوتا ہے میری بڑی نہیں یہ دیکھو یہ دیکھا یہ دیکھا لوگ در جائیں گے بڑی دیکھیں بڑی دیکھیں بڑی دیکھیں بڑی دیکھیں بڑی دیکھیں بڑی ویلڈر کہاں سے آگیا میں فون ٹھو سکتا ہوں اپنے بڑی دیکھیں ترجمة نانسي قنقر